بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احمد جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ففٹی وان پانچ اگست دوہزار انیس کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پر لاکڈاؤن نافذ کیا جیسا لاکڈاؤن ہم سے کرونا کی وجہ سے ایک مہینہ برداشت نہیں ہوا اس سے دس گناہ برا لاکڈاؤن کشمیری تقریباً ایک سال سے برداشت کر رہے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک ہے کشمیر ایشو اور ہم جانیں گے آج لوگوں کی رائے تو چلیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف یو ہے اور وہ موڈی سرکار کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اچھا تو میں یہاں پر موجود ہوں آپ کا نام کیا ہے سبیت جلالی اچھا سبیت صاحب تو آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کو تقریباً ایک سال ہونے والا ہے ابھی لاکڈاؤن میں ہے بھارت کے کنٹرول میں ہے تو اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے کہ مطلب کشمیریوں کے ایک پر ظلم ہو رہے ہیں اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو یو این کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اگر یو این نہیں لیتی تو پاکستان کو اور جتنے بھی ممالک ہیں جسے ان کو پاکستان کو اس پلیٹ فارم تو جن جوڑنا چاہیے کہ وہ ایکشن لے یو این چونکہ یو این ایکشن لے سکتی ہے ڈائریکٹ نہیں اس کا ایلور ہے میں یہ انتہائی ناری صافی ہے زیاد کی ایک ہے لوگ اتنے کیاڈ بھولوں میں وہاں پہ روٹوں پہ تظلم ہو رہے ہیں اور باقی تمام دنیا اس کو مطلب کچھ بولتی بھی گئی ہیں اچھا تو پاکستان نے دو سٹیپس لیے ہیں ٹھیکے جو یو این میں بھی جا کے امران خان صاحب نے سپیچ کی تھی اس کے علاوہ کافی اپنی آواز بھی اٹھا رہے ہیں تو آپ کو لگ رہے گی صحیح ہے یا اس سے زیادہ ہو سکتا تھا نہیں امیان خانج کو اچھے سٹیپس لیے لیکن اس کو کنٹینیوزلی مطلب لینا چاہیے یہ نہیں کہ ایک دفعہ پساملی میں جا کے بول کے خاموش ہو گئے دیلی بیسس پہ ویکلی بیسس پہ جو ہمارے کشنل کمیٹی کی چیرمین ہیں ان کو تو دن جاتی سے پر قرام کرنا چاہیے چاہے وہ میڈیا کارپین کریں کچھ بھی کریں اپنے اپنے این کو آپ کو لیٹر لکھنے چاہیے تاکہ کسی بھی طریقے سے اس مسئلے کو ہائیلٹ اتھا کریں کہ کارپ کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں موگی سکاہ سے یہی فیسٹ ہے کہ دیکھیں ٹیبل پہ آکے بات کریں اور مسئلوں کو مطلب بندوب سے اور اس طریقے سے حل کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں دو تین سال جب سے دنیا بنی ہے یہی الٹیمیٹری لوگ ٹیبل پہ ہی آیا ہے تو ٹیبل پہ ہی آکے مسئلے حل کریں اور جو لوگ ان کو کی حقوق دینے چاہیے اور پاکستانی کے دونوں کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تاکہ دو دو اپنے پورٹیوٹی کی طرف لے کے چاہیے اپنے آپ کو نہ کہ اصلے بدانے میں بچٹ کی فیسٹ بچٹ میں پر پیسز آیا کریں چلیں بہت شکریہ اچھا تو آپ کا نام کی ہے میں نام مشتبہ مشتبہ صاحب کشمیر کو تقریباً ایک سال ہو گئے لوگ ڈاؤن میں تو آپ کا اس میں کیا پوائنٹ او کیو ہے سر دیکھیں کشمیر میں جترہ ظلم ہو رہے تو لوگ ڈاؤن وہاں پہ جتنے حرصے سے لگا ہے ہم بطورہ مسلمان کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس کی وجہ سے دیکھیں کہ کوئی دنیا لوگ ڈاؤن میں آ رہے ٹھیک ہے ہم ان کا دارت نہیں سمجھ سکے تو اس کی وجہ سے ہم سارے بھئی کچھ فیس کر رہے ہیں جو کشمیر فیس کر رہے ہیں دیکھیں ہم لوگوں کو ایزا مسلمان ان کا ساتھ دینا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم نہیں دیں گے اور کے ساتھ اس طرح ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس طرح اب آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کو اس چیز کا شکار ہے نہ گھروں سے نکل سکتے ہیں نہ کسی سے مل سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں تو یہ ان کی بد دعا ہے ٹھیک ہے کوئی باہر کو ہو تو ٹھیک ہے ہم تو ایک ہی ملکہ رہنے والے ہمارے بلکہ حصہ ہے تو ہمیں تو اٹ لیس کم از کم اس فرنٹ فور پہ آنا چاہیے اور ان کو پھر ساتھ دینا چاہیے جتنی ہمیں کوشش کے میں یہ نہیں کیا رہا ہوں کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں ان کے لئے ہمیں کریں چلیں تینکی سومن اچھا تو میں یہاں پر موجود ہوں آپ کا نام کیا ہے اشمل ایدر جی نادی اشمل ایدر اچھا راجہ اشمل ایدر صاحب تو آپ کا طائم مجھے کشمیر تقریباً ایک سال سے لوگ ڈاؤن پر ہے تو آپ کا اس میں کیا پوائنٹ افیو ہے میرا پوائنٹ افیو ہے کہ اندین گورنمنٹ ہے اندین نے انتہائی بہت غلط بات کی ہے جو کشمیریز ہیں ان کو اتنے دیر سے لوگ ڈاؤن کی ہے ان کو ظلمت ستم ہو رہا ہے وہاں پر یہ بہت غلط بات ہے اندین اکومت کو اس بات کا حساب ہونا چاہیے کل کل آگر پاکستانی ہیں ان کے پبلک کے ساتھ اس طرح ہی اٹھے کریں اور جو لائن اپ کنٹرول پر جو بارہ دروز فائرنگ کر رہے ہیں ہمارے بندے مار رہے ہیں اگر اس طرح ہم ان کے ساتھ بینے ان کو کس طرح حیل ہوگا ان کے جو ہم نے اتنے بندے ہمارے روز اتنے بندے مار تین روز ہم نے اتنی وہاں فوج ہمارے دیپلوئی کی دی ہم وہاں پر دیپلوئی کرنے ان کا کیا حل ہوگا ان کو یہ نہیں بھی سمجھا رہی بات پاکستان ہمیشہ شروع سے یہ اپنی یمپیکٹی verse جب اندھر نے ایکیتیف یمپیکٹ دکھانا شروع کی تاب اپراد کے بھائر اللہ ان کے ساتھ بھی آنکھیں خوال جائیں گی بلکل なا تو آپ کا law ڈین gob گورنٹ او اس کے لیے کیا پیغام ہوگا 물�ی سرکار کے لیے ہی پیغام ہے کہ ان کو اپنے جو биو woش کرنا چاہیے اور پاکستان کی ترے مجھے مہلی آ خانچانے دیکھنا ہی اس طرح ہمارے éspr پر کہا ہے اچھا ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ پاکستان کی پیشنٹس جو ہے وہ ختم ہونے کو جاری ہے ایک سال بہت نظہر کر لیے پاکستان میں پرائی منیسٹر اور پاکستان میں چلیں 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 ناظرین یہ اپنے جانی لوگوں کی رائے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو جلدی سکون ملے اور یہ مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں یہ بہتر ہو جائیں کیمران نور احمد کے ساتھ احمد جمال channel 51 thank you